اسلام علیکم دوستو دوستو ہماری زمین پر 71% حصے پر پانی موجود ہے اور پانی سے بھرے سمندروں میں بے شمار ایسے ایسے راز چھپے ہوتے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے لیکن ماہرین ان رازوں تک پہنچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں اور آج ہم بھی آپ کو سمندر سے دریافت ہونے والی کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کو دیکھ کر ماہرین بھی دھنگ رہے گئے تو بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر 5 دوستو بریزیل میں موجود اس بڑے اور اونچے سٹیچو کو ہر سال لوگ لاکھوں کی دداد میں دیکھنے آتے ہیں جسے کرائیسٹ دی ریڈمر کے نام سے جانا جاتا ہے مگر یقیناً آپ نے کبھی کرائیسٹ آف ایبیوز کے بارے میں نہیں سنا ہوگا کیونکہ یہ زمین پر نہیں بلکہ سمندر کی گرائیوں پر موجود ہے اٹلی کے سمندروں میں ایسے اور بھی کئی سٹیچوز دکھینے کو مل جائیں گے جہاں ڈیورز کو ایک الگی ایکسپیرینس ملتا ہے نمبر 4 دوستو اب بات کرتے ہیں سمندر سے ملنے والے سب سے پرانے کمپیوٹر کی یہ کوئی سو یا ڈیٹھ سو سال پرانے کمپیوٹر نہیں تھا بلکہ ریسرچ سے معلوم ہوا کہ یہ 21 سو سال پرانے کمپیوٹر ہے جی ہاں دوستو آپ نے صحیح سنا 21 سو سال پرانے پہلی بار پڑھ کر تو میرے بھی ہوش اڑ گئے لیکن ریسرچ کے بعد اور بھی حیران کن چیزوں کے بارے میں پتا چلا یہ کمپیوٹر ڈائیورز کو ایک جہاز سے ملا تھا وہ جہاز پوری طرح تباہ ہو کر سمندر کی سطح پر پڑا ہوا اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے نمبر 3 دوستو کیا آپ نے کبھی سمندر میں موجود بار دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا تو آج دیکھ لیں پانی میں موجود یہ بار اصل میں سٹیچوز سے بنا ہوا ہے جسے موسا کا نام دیا گیا ہے جس میں الگ الگ طرح کے سٹائل بنا کر سٹیچوز کھڑے کیے ہوئے ہیں اب ذرا اس موٹے آدمی کو ہی دیکھ لیں جو صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا ہے اور اس طرح کے اور بھی کافی سٹیچوز بنے ہوئے ہیں یہاں صرف لوگوں کی ہی نہیں سٹیچوز بنے بلکہ ایک کار اور ایک گھر بھی موجود ہے جس کو بہت محنت اور لگن سے بنایا گیا ہے نمبر ٹو دوستو دو ہزار بارہ میں فلوراڈا کے سمندر کے بیج کے پاس ایک بڑی تیارتی ہوئی آنکھ ملی جسے بیج پر آئے ہوئے ایک آدمی نے دیکھا اس نے اسے کئی ٹھوکریں ماری مگر اسے کچھ بھی نہیں ہوا تو وہ کافی حیران ہوا اور اس آنکھ کو اٹھا کر ورلڈ لائف کنوزیشن کمیشن کے پاس لے گیا پھر اس کے بعد وہاں لوگوں میں سمندری مانسٹر ہونے کی افواب پھیر گی اور وہاں کے لوگ کافی خوفزدہ بھی ہو گئے مگر ایف ڈبلیو سی نے اس مستری سے پردہ اٹھا دیا اور بتایا کہ یہ کسی مانسٹر کی آنکھ نہیں ہے بلکہ یہ آنکھ ایک ایسی مچھلی کی ہے جو اپنا وزن تیس کلو تک بڑھا سکتی ہے نمبر ون دوستو دوسری جنگ عظیم کے دوران ڈوبائے گئے ایک بریٹس جہاز کے ملبے سے ملی چورتالیس ٹن کی چاندی جو کہ آٹھ سے نو کروڑ روپے کی بنتی ہے یہ جہاز اس وقت دندستان سے برطانیہ کی طرف جا رہا تھا امریکن کمپنی کا کہنا ہے کہ سمندر سے ملنے والا یہ سب سے بڑا خزانہ ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور پتائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں ہمارے چینل ایزی ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دوبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی